مرمیڈ کے بارے میں اس ویڈیو میں مچھلی کی دم پانی کے اوپر دکھائی دے رہی ہے لیکن غور کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ کوئی مچھلی نہیں بلکہ ایک مرمیڈ ہے اب تک مرمیڈ کو صرف پانی کے اندر دیکھنے کا دھاوا کیا گیا ہے لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لوگ اس بات کو بھی ماننے لگے کہ مرمیڈ کو پانی کے اوپر بھی دیکھا جا سکتا ہے دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ مرمیڈ کا وجود اس دنیا میں کہیں نہ کہیں موجود ہے اور اس کی حقیقت کو سائنسدان بھی مانتے ہیں لیکن کسی خاص مقصد کے تحت اس کی حقیقت کو عام انسانوں سے چھپایا جا رہا ہے یہ واقعہ امریکہ کے ایک سمندر کا ہے وہاں شام کے وقت عام پبلک کو وہاں سے جانے کا حکم دیا گیا پبلک کے جانے کے تقریباً پچیس منٹ بعد دو آدمی ایک عجیب سا لباس پینے وہاں آئے اور سمندر کے کنارے سے ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق کو باہر نکالنے لگے جسے غور سے دیکھنے پر پتا لگتا ہے کہ اس کے جسم کا اوپر کا حصہ کسی انسان جیسا اور باقی آدھا مچھلی جیسا ہے اس عجیب و غریب مخلوق کو دیکھ کر وہ لوگ گھبرائے نہیں بلکہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اسی دوران وہاں کسی ٹوریسٹ نے اس کی ویڈیو کو ریکارڈ کر لیا اور اسے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیا اسے دیکھنے کے بعد لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ مرمیڈ کا کوئی وجود اس دنیا میں کہیں نہ کہیں موجود ہے جسے حکومت اور سائنسدان عام انسانوں سے چھپائے ہوئے ہیں دوستو یہ ویڈیو آسٹریلیا کے سمندر سے لی گئی ہے سائنسدان اکسہ سمندر کی گہرائی میں جا کر نئی نئی مخلوق کے بارے میں جاننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اس ویڈیو کا سمندر میں تقریباً سو میٹر گہرائی سے ریکارڈ کیا گیا ہے سمندر کا پانی گندہ ہونے کی وجہ سے ویڈیو زیادہ کلیر ریکارڈ نہیں ہو سکی لیکن اس ویڈیو میں کچھ ایسا ریکارڈ ہو گیا جسے اس نے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس ویڈیو میں ایک اصلی مرمیڈ کو مچھلیوں کے درمیان سے تیزی سے گزرتے ہوئے دیکھا گیا یہ ویڈیو ڈرون کیمرہ سے ریکارڈ کی گئی ہے ڈرون کیمرہ کا استعمال ایسی جگہ کیا جاتا ہے جہاں انسانوں کا پہنچنا مشکل ہوتا ہے اس ویڈیو کے بارے میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ بالکل ریال ہے اس ویڈیو کو غور سے دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہاں کوئی ایک مرمیڈ نہیں بلکہ یہاں مرمیڈ کا گروہ ہے جو تیزی سے پانی میں تیارتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ ویڈیو سمندر کے کنارے کسی ٹوریسٹ سے لی گئی ہے ٹوریسٹ کا کہنا ہے کہ سمندر میں توفان کے 22 لہریں اٹھ رہی تھی کہ اس دوران سمندر میں ایک پتھر کے اوپر ایک عجیب سی مخلوق دکھائی دیتی ہے پہلے تو انہیں لگا کہ یہ کوئی سمندری سیل ہے لیکن غور کرنے پر پتا چلا کہ یہ کوئی سیل نہیں بلکہ ایک مرمیڈ ہے جو پہلے ان ٹوریسٹ کی طرف دیکھتی ہے اس کے بعد تیزی سے پانی میں چلی جاتی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان مرمیڈ کا کوسٹیوم پہن کر گیا ہو لیکن اتنے توفان اور تیز لہروں کے درمیان کوئی انسان نہیں جا سکتا دوستو یہ ویڈیو آج سے تقریباً بارہ سال پہلے کی ہے یہ ویڈیو زیادہ کلیئر تو نہیں ہے لیکن اسے ایک فیشر گروپ سے لیا گیا ہے جس میں وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال سمندر میں پھینکتے ہیں لیکن جیسے ہی یہ لوگ اپنا جال اوپر کی طرف کھینچتے ہیں تو اس میں ایک مرمیڈ پھنس جاتی ہے ان فیشر کا کہنا ہے کہ وہ صرف اس مرمیڈ کے ہاتھ اور دھوم ہی دیکھ سکے تھے کیونکہ اس کا مو مچھلیوں کے درمیان پھنسہ ہوا تھا اور پھر اس مرمیڈ نے اتنی طاقت لگائی کہ ان لوگوں کو اپنا جال سمندر میں واپس پھینکنا پڑا دوستو اس ویڈیو کو گرین لینڈ کے سمندر سے تین ادار فٹ گہرائی سے لیا گیا ہے جس میں دو بائیولوجسٹ سمندر میں مشین میں بیٹھ کر نائی نائی مخلوق کی تلاش میں تھے کہ اچانک مہاں ان کی مشین کے گلاس پر ایک انسانی ہاتھ جیسی کوئی چیز دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ کر وہ دونوں ڈر جاتے ہیں اس ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ کوئی انسانی ہاتھ ہے لیکن یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا کیونکہ سمندر کی اتنی گہرائی میں کسی انسان کا مشین کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے اور سمندر کی گہرائی میں پانی کا دھباؤ اتنا تیز ہوتا ہے کہ انسانی جسمی سے برداشت نہیں کر سکتا ان میں سے ایک کا کہنا تھا کہ وہ کوئی مرمیڈ ہے جس کی آنکھیں بہت خطرناک لگ رہی تھی تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند دی ہوگی ایسی انفرمیٹیو اور انٹریسٹ نیوڈے دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دیئے لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں ٹھینکس فور واشنگ